موسیقی اس آسا دھروہل جو کہہ جائے وہ ہماری انگلستان کا سنسکرٹی ہو اسلام کا نظام ہو وہ تمام کے تمام اٹھا جا رہا ہے اور اس کے اندر سب کے سب سب مشہم ساتھ ہوں گے اگر ہمارے والدین ہمارے گارجینس لئے اس پر دھیان نہیں دیا یہ ایسی آگ ہے کہ سب کو اچھلا کر چلی جائے گی ایسا نے سمجھے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے بہت زیادہ کوئی ٹھیک نہیں بتا نہیں کہاں کیا کر رہا ہے تو پہلی ذمہ داری جو آتی ہے یہ سنگیشتہ پر جو بچے اب تو آٹھ دس سال کے بچے ہیں وہ اس کا شکار ہیں بلکہ اس پر زیادہ توجہ بچے کہ لوگ عام طور سے نہیں کرتے کہ وہ شک نہیں ہوتا کہ یہ بچے کیا ہوں گے چودہ پندہ سال کے بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں اس پر زیادہ جو یہ ڈرگز بیچنے والے ہیں سپلائرز ہیں ان کو ہی شکار بناتے ہیں چند پیسوں کا کھانے پینی کا لالرز دے کر کے وہ ایک بہت دور تک معاملہ ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اس لئے ہم تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ اپنی بچوں کی تربیت میں خاص طور سے صبح سے رات تک اس کے معاملات کا ایک نظام بنا ہے خود اس کا روٹین بنائیے اور اس بچے میں آپ فرینڈ بن کے فرینڈ دوستی کر کے ماں اور بہنوں کو سب کچھ آئیے کہ اس کے مسائل کو سنیں اگر آپ نے اس کو ذرا بھی آپ اس کے طرف سے نفرت کا اظہار آپ کر رہے ہیں اپنی طرف سے بچے کو لگے گا کہ میں یہاں پر اچھود بنتا جا رہا ہوں تو وہ اپنے آپ کو دھر میں اچھی نہیں محسوس کرے گا اس لئے بہت دوستانہ طور پر اچھی بن کر کے چونکہ ایک عام عادت ہے ہم سب بھی رہے ہیں بچ پلے سے گلے رہے ہیں عام طور سے بہت سے بات ہے آپ اچھا شرم کے وجہ سے یا ٹڑک کے وجہ سے خوف کے وجہ سے ماں باپ سے تذکرہ نہیں کرتا ہے دوستوں سے اپنے سہریوں سے بچیاں تذکرہ کر کے اور اس کا امحل بھی نکال لیتی ہے غلط سلط جو بھی اپنے سمجھ سے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کم لیاں جب معاملہ آگے پڑھ چکا ہوتا ہے تو وہ پھر کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اس لئے بچوں کے ساتھ دوستانہ محل کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صیرت کو پڑھئے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے شفقت کا کیسا معاملہ کرتے تھے آپ اس کو دیکھیں اور اور چیزوں کا اپنی زندگی ملائے جائے اور بچہ کے اندر ایک خوبی ایک خرابی جو بھی کہیے بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کی طرف سے توجہ نہیں ہو رہی ہے وہ شکار اس کا کم ہوتے ہیں ماں باپ تو وہ پھر دوستوں کے طرف محبت ہے یہ انسان کا اٹریکشن جو پڑھتا ہے آپ نہیں دیں گے محبت ماں کو حفظت نہیں ہے تو دوستوں کے محلے میں جائے گا بھائیوں کے طرف دوستوں کے محلے میں جائے گا کوئی بڑا آدمی کوئی ایسا خطرناف قسم گئے یہ مافیا جو سرپرنس اناثر ہے جو نشہ خور لوگ ہیں اس کے شرار اگر ہتھے چاگیا تو کہایا تو ان کو پیسے بھی دوں گا گھماؤں گا کہ یہ کھانے پینے کو بہت ملے گا تو یہ کام کرو بہت مزا ہے چندی تو دیتے ہیں پھر اس کے بعد اسی سے چونگیاں بھی کرواتے ہیں بچاتے بھی ہیں بعد میں جو ہے بھاگ جاتے ہیں اور بہر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس لئے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے آپ ذمہ داری عوال ذہن کی ہے اس کے بعد ذمہ داری ایک ہم میں ختم نہیں ہوتی یہ سب سے بڑی بات یہ آنگا یہ کہ ہم اپنی سوچنے لگا کہ ہمارا گھر محفوظ ہے نہیں قرآن کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے من رعا من کمونکن فلیغیر بیدی وعلیم سطیفہ بلسامی وعلیم سطیفہ بقلبی وزالک اداف الیمان اور کا مقال صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کا درجہ ہے یہ ایمان کا تقاضی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے اور آج ایک بڑی خرابی ہوگا ہمارے والدائیں کہ ہم سب کے اندر کریں میرا بچہ کچھ بھی کرے تم کیوں بڑھوں گے پہلے محلے کا کوشش جانکار ہوتا چاہے جس طب کے جس مذہب کا ہوتا لیکن خدا نہ خاص تو کوئی ایسا معاملہ کسی بچے نے کر لیا تو ٹڑ جاتا کہ پتہ نہیں میرے خلاف کیا ہوگا اور اس کا رسپیٹ کرنے پر موجود ہوتا چاہے کسی مذہب کا ہو مسلم ہو ہندو ہو کچھن ہو لیکن آج یہ ہو گیا کہ اتنے جری ہوتے ہیں کہ اپنا چچا بھی نہیں بول سکتا اگر اس کو اپنا ارشدار اور پروسی نہیں بول سکتا کیونکہ والدیک جیسے پروٹیکشن میں جاتا ہے کہ میرا بچہ کرا تھا آپ کو اس سے کہہ لینا ہے نہیں اس بات کو ختم کیجئے رسول کے ہم لوگ ماننے والے ہیں اس کے فوراورس ہیں آپ نے تعلیم دی ہے کہ جو بھی خراب کیسے لگے اس کو ہاتھ سروک دیں نہیں تو کم سے کم اس کو زبان سروک دیں اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو بدل سے برا مانو ایمان یہ سب سے ویکیس سب سے پوریس جو ہے ایمان کا یہ درجہ ہے ہم محاسبہ کریں محاسبہ کے بعد میں کر رہا ہوں کہ یہ اس کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہیں معاشر میں خرابی ہے کسی بچے کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے کسی بچے کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے آج تماشائی بن کے ہم جو ہے ویڈیو دور بنا لیتے ہیں لیکن اس کے بچانے کیلئے کو نہیں جاتے اس نام نے سکھایا ہے کہ آپ کو مظلوم کی کہا ہے انسر اخاق ظالم اور مظلومن ظالم ہو یا مظلوم دونوں کے مدد کرو مظلوم کے مدد تو سمجھ میں آتی ہے مظلوم کے مدد کی جائے کہ بچانے ظلم سے ظالم کے پیسے مدد کی جائے ظالم کے مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے آپ بچاؤ اس کو اس حد تک بڑھنے مت دو یہ سماج کی جو ہم سماجیات پر یہاں بات کر رہے ہیں معاشرے کی خرابیوں کے اوپرشانی اس سے ہم جھوج رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جب لو ایشو کی یہ ریپورٹ ہے کہ اتنے لاکھ کروڑ لوگ متحصر ہیں تو کیا ہم اس سے بچیں ہیں ہمارا بھائی ہمارا پروسیر اس سے متحصر ہے مالیات کے طبع سے وہ پریشان ہیں اس کے بچے پریشان ہیں اس کی بیوی پریشان ہیں پھر ہم اس سے ہم بے سفر کرتے ہیں ہم ہم بیتاؤن کرنا پڑتا ہے اگر کیا اس کا حل یہی کہ ہم چند پیسے دے کے علاج کرا کے ختم کرتے ہیں نہیں بلکہ دشمن میں اس طرح کے جو سماج جو دشمن اناثر ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کریں کون لوگ ہیں اجنبی آپ کے محلے میں گھومتا ہے آپ کے بچہ کسی اجنبی سے بات کرتا ہے اس پر آپ غور کریں کہ کون ہے کیوں آئے اس محلے میں کیوں گھوم رہا ہے میرا بچہ کہاں جا رہا ہے دوسری بات چاہت ملٹی میڈیا کا دور ہے اس کے فواعد بھی ہے نقصانات بھی ہے فواعد بتانے کے ضرور دیں نقصانات بھی ضروری ہے وہ بھی معلوم ہے آپ کو صرف بتانا یہ ہے کہ اس کو دیں آپ لیکن آپ اس کو ایسا نہ سمجھے کہ اس کو آپ دے رہے بارود جہرہے جو خطرناک ہے جو خبی بلاسٹ ہو رہا ہے وہ تمام چیزوں ایکسس نہیں ہوا کرتی تھی بڑے بڑے لوگوں کے ایک زمانے میں جو چار پانچ سال پہلے کی بات ہے چند سال پہلے لیکن ایسا ملٹی میڈیا کا دور آیا اور اس طرح سے یہ نیٹ وارکنگ کا سسٹم آیا کہ ہر شخص جو ہے کہ ہر شخص ہر شخص کے پیرڈ روم میں گز گیا اور اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس میں سے ایک ایڈکشن کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں اس کے تفصیل کا موقع نہیں ایڈکشن صرف شراب اور نشے کی نہیں ہے ایڈکشن یہ چیٹنگ کا ہے جس سے انسان تباہ ہو رہا ہے ایڈکشن یہ غیر محرم سے بات کرنے کا ہے مرد اور عورت دونوں کو کہا گیا ہے کہ پردہ کرنا ہے اسے مردوں کے عورتوں کو حکم نہیں پردہ کرنے کا مردوں کو بھی اپنے آنکھوں کو دھال کرنے کے لیے کہا گیا ہے اب بے مہابا جس سے بات کرتا ہے یہ دوسرا ٹوپک ہے میں اس پر صرف بات کر رہا ہوں میں کہ یہ جو نشہ سیکھنی کا ایک بہت بڑا ضروری ہے کہ یہ بھی ہے آپ بچے کو دے رہے ہیں آپ تبھی کہہ بھی اپنے موبائل اور ٹیبلیٹ کو ہی چھیک کر لیا کہ یہ بچے کو تو انہوں کو کر کے رکھے ہے تو پاسفورٹ ڈال کے رکھے گا وقتاً فوقتاً جب ذہن سازی کریں گے تب ہوگا ایک دن میں یہ ہوگا رہا آپ نے چھوڑ دیا تو میں اپنی بات کو ختم کرنے اس پر تین باتیں میں نے کہی ہے چار باتیں بلکہ اسلام ایک آفاقی دین ہے جس کے اندر فکرت عام اہم اہم تمام چیزوں کو بتایا گیا کھوڑ کھوڑ کے بتا دیا گیا اور اس میں ایک بہت بڑا معاملہ تو نشہ کا جس سے ہم سب متاثر ہیں اس ہماری متاثر ہے کہ دنیا متاثر ہو رہی ہے مختلف نام سے مسالے کے نام سے ماؤر سکرشن کے نام سے دنیا بھر کے نام دے دیئے گئے لیکن وہ نشہ ہے جو نشہ سے بچانا اور بچنے ضروری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنے لوگ بیمار ہوا کرتے تھے کتنے لوگوں کا کیس پرابلم تھے آپ بس ختم کرنا ہوں تو آپ یہ دیکھیں حضر نبی کا زمانہ ہے ایک طبیق کو ایک بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجا لیکن ایک مہین کے بعد وہ چلا گیا کیوں چلا گیا؟ کیونکہ وہاں پر وہ غیر دور چیزیں نہیں کھائے کرتے تھے ہم اپنے کھانے میں پینے میں اور تمام چیزوں میں جو بازار تو چیزیں لاتے ہیں اس میں جو چیزیں ہیں اس کا خیال لکھنا پڑے گا اور یہ تمام چیزیں ہمارے وہ آتی ہیں دیرے دیرے یہ کشا میں آتی ہیں تو میں نے کہا کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے اس کو آپ نالیجئے اور اس کا میسیس کریک پریکٹیکس دیجئے دوسروں کو بھی دیجئے بتائیے اس کے بعد جوانوں پر نگرانی کے دوت ہے اس کے بعد نگرانی کون کرے گا؟ والدین فرپرس کریں گے، سازہ کران کریں گے اس کے بعد اس کا حل یہ ہے کہ اس کو دوڑ ٹوڑا تمام مرد اور عورت کا یہ مشن ہو جانا چاہیے کہ مجھے روزانہ کھمسکم ایک شخص کو بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے مرد اور عورت کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ مشن ہے جو ہر ایک اس کی ذمہ داری اور لے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہم اس کو قابل میں کر سکتے ہیں جزاکاللہ اکرمان قاسمی صاحب مولانا بڑی تفصیل سے اسلام کا نقطہ نظر سماج میں اس کے مزیر اثرات اور پھر اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں اس میں مولانا نے بڑی تفصیل سے خطاب کیا موسیقی